اس سیاسی انتشار کا سب سے زیادہ خراب اثر وہ کشمیر کاس پہ ہو رہا ہے اور پاکستان کی اس سیاسی انتشار کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کی سیاست کو اور ان کے قبضے کو سپورٹ مل رہی ہے اور ہمارے اندرونی شور شرابے میں کشمیریوں کی آواز دب گئی ہے اور اس وقت کشمیر پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اسی لاکھ کشمیری اس وقت پاکستان کے طرف دیکھ رہے ہیں اور ہمیں افسوس ہے کہ پاکستان کی قیادت ایک بھی سنجیدہ کام کوئی عملی کام کشمیر کے آزادی کے لیے نہیں کر سکی اور وزیر آدم نے ایک تقریر کیا ہے ستائیس ستمبر کو یو این او میں اور نجانس سے پہلے سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیا تھا اور نہ یو این او سے وپس ہی سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیا اور وزیر آدم کا یہ فتوہ کہ جو بھی ایل اوسی کی طرف جائے گا وہ پاکستان کا غدار ہوگا ان کے اس فقرے نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھی اور عزاد کشمیر کے عوام کو بھی بے انتہا مایوس کیا ہے اور ہمیں افسوس ہے کہ حکومت اس وقت خارجہ پالسی داخلہ پالسی معاشرہ پالسی اور تمام پالسیاں ناکامی سے دو چار ہے اسلامی دنیا نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے لیکن پہلی بار ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ عقوام متحدہ کی کمیٹی برا انسانی حقوق میں اسلامی ممالک نے بھی انڈیا کا ساتھ دیا اور پاکستان کا ساتھ نہیں دیا اور اندرونی طور پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کی غلط معاشی پالسیوں کی وجہ سے بے روزگاری میں بے انتہا اضافہ ہوا پاکستان کی جمہوریت اور سیاست دونوں ایک بنگلی کی طرف بڑھ رہی ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر حکومت اور اپوزیشن نے کوئی اعتدال کا راستہ اختیار نہیں کیا تو پاکستان کی جمہوریت اور سیاست دونوں کنٹینر میں بن ہو جائے گی اور اس کنٹینر کو تالے لگ جائیں گے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت خود حکومت نے اسلام آباد میں اپنے آپ کو قلعہ بن کرنے کا پروگرام بنایا ہے اور اسلام آباد اس وقت ایک کنٹینر سیٹی میں تبدیل ہوا ہے اور قوم کا پیسہ جو قوم نے ترقی کے لیے دیا ہے ٹیکسس کے صورت میں حکومت انہی پیسوں کو کنٹینر اٹھانے اور دور طرح مقامات تک پہنچانے کے لیے استعمال کر رہی ہے جو ہر لحاظ سے قانون کے خلاف وردی ہے اور میں ایک بار پھر سپریم کورٹ سے اپیل کروں گا کہ کسی بھی صورت میں راستوں کو بند کرنے کی نہ دیا تھا تو ایک سو چوبیس دن درنا اب ہر پارٹی کا حق ہے اسلام آباد میں دینے کا میرا تو ایک خیال تھا کہ اس حکومت کو دکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ خود انجام کی طرف بڑھ رہی ہے اور جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا ووٹ دینے والے خود شرمندہ ہے اور جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا وہ بھی شرمندہ ہے اور وہ ادارے جنہوں نے اب تک پی ٹی آئی کی حکومت کی صورت میں ایک بے جان لاش اپنے کندوں پر رکھی ہے خود مسلسل ایک مسنوی اکسیجن پر یہ حکومت چل رہی ہے اور چودہ مہینے گزرنے کے بوجود بھی یہ بچہ ایسا ہے جو معذور ہے اب بھی اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل نہیں بن سکا اور نائندہ چودہ مہینوں میں یہ ممکن ہے جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا ووٹ دینے والے خود شرمندہ ہے اور جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا وہ بھی شرمندہ ہے اور وہ ادارے جنہوں نے اب تک پی ٹی آئی کی حکومت کی صورت میں ایک بے جان لاش اپنے کندوں پر رکھی ہے خود مسلسل ایک مسنوی اکسیجن پر یہ حکومت چل رہی ہے اور چودہ مہینے گزرنے کے بہوجود بھی یہ بچہ ایسا ہے جو معذور ہے اب بھی اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل نہیں بن سکا اور نائندہ چودہ مہینوں میں یہ ممکن ہے اس حکومت کا یہی کام رہ گیا ہے کہ اپنے قوم کو بے صبر کہنا باہر جا کر اپنے قوم کو کرپٹ کہنا اور سیاستدانوں کا مزاق اڑانا حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک کروڑ نوجوانوں کو روزگار دیں گے اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں گیا وہ وعدہ تو کہتے ہیں کہ ہم پچاس لاکھ گھر تعمیر شروع کرنے والے ہیں اور ہر گھر میں کوئی دس دس مزدور کام کریں گے تو اس طرح پچاس لاکھ کو اگر دس سے ضرب دیا جائے تو ایک روڑ سے زیادہ بنتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ وہ پچاس لاکھ گھر کہاں بنا رہے ہیں میں تو کراچی سے لے کر چترال تک دورے کر رہا ہوں کہی بھی مجھے کوئی سکیم نظر نہیں آیا اس حکومت نے احتساب کا بھی وعدہ کیا ایک آدمی کا احتساب اب تک نہیں ہوا نہ کسی آدمی سے ایک روپیہ اصول ہوا اور خود وہ لوگ حکومت میں شامل ہے جو احتساب کے قابل ہے انہوں نے وزراکہ جو ٹیم قوم کے سامنے پیش کیا ہے اس میں صرف ایک پرویز مشرب کی کمی ہے باقی وہی پرویز مشرب کا کے قابینے کے لوگ ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں یہ بڑی بدقسمت ہی ہے ہماری عوام کا کہ تبدیلی کے نام پر جو حکومت اس وقت قائم ہے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تبدیلی کے اندر بھی ایک تبدیلی آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو وحدت نصیب پرما دے اس قوم کا بیشمار مسائل ہے لیکن ہمارے بیشمار مسائل کا ایک ہی حل ہے اور یہ کہ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو جائے اسلامی نظام کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے جہاں تک جی ایوائی کے مارچ کا تعلق ہے ہمارا یہی ڈیمان ہے کہ حکومت اس کو طاقت کی ذریعے لٹی کی ذریعے گھولی کی ذریعے اس کا راستہ نہ رکے اور جو ان کا جمہوری اور آئینی حق ہے اس کے مطابق ان کو وہاں درنا دینے دے اور ابھی تو انہوں نے ایک سے روزہ بھی نہیں لگایا ہے پی ٹی آئی نے تو ایک سو چوبیس دن لگائے تھے لیکن ابھی کوئی گھر سے بھی نہیں نکلے اور حکومت کے وزارات کے جو ہاتھوں کے توتے اڑ گئے ہیں اور رنگ ذر پڑ گئے ہیں اور الفاظ ساتھ نہیں دیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے یہ طویع کیا تھا کہ پی ٹی آئی پیپل پارٹی پروز مشرف اور مسلم لیگ کا ایک تسلسل ہے یہ وہی سٹیٹسکو ہے پی ٹی آئی کی پالیسیاں بھی پیپل پارٹی کی پالیسیوں کی طرح ہے وہ بھی ورڈ بینک اور آئین ایپ کے غلامی پر یقین رکھتے تھے اور یہ بھی ورڈ بینک اور آئین ایپ کے غلامی پر یقین رکھتے ہیں اتنا ضرور ہے کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے دس سالوں میں جو قرضہ لیا تھا تو پی ٹی آئی کے ایک سال کے قرضے لینے کا رفتار ان سے زیادہ ہے اور وزیراعظم کا یہ فتوہ کہ جو بھی الوسی کی طرف جائے گا وہ پاکستان کا غدار ہوگا ان کے اس فقرے نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھی اور عزاد کشمیر کے عوام کو بھی بے انتہا مایوس کیا ہے اور ہمیں افسوس ہے کہ حکومت اس وقت خارجہ پالیسی داخلہ پالیسی معاشرہ پالیسی اور تمام پالیسیاں ناکامی سے دو چار ہے اسلامی دنیا نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے لیکن پہلی بار ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ عقوام متحدہ کی کمیٹی برا انسانی حقوق میں اسلامی ممالک نے بھی انڈیا کا ساتھ دیا اور پاکستان کا ساتھ نہیں دیا